بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگے اہد صحابہ اور تابعین کے سٹیڈیز میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ کونسی سیاسی اور مذہبی تحریکیں پیدا ہوئیں پچھلے لیکچرز میں آپ نے دیکھا کہ سٹارٹ میں بغاوتی تحریکیں پیدا ہوئیں اور خاص طور پر خوارج تحریک وہ ہوئی اور ان کا پوائنٹ او ویو ہم نے ڈیٹیل سے پڑھ لیا تھا اس کے ساتھ ساتھ شیعہ تحریک بھی پیدا ہوئی اور ان کا بھی پوائنٹ او ویو کیا رہا ہے تو یہ پوری سٹیڈی ہم کر چکے اچھا یہ میں آپ سے ارز کر دوں کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رخصتی کے فوراں بعد کیوں تحریکیں پیدا ہو گئیں تھیں حاصل میں آپ نیچرل ہی سوچیے تو معاملہ یہ تھا کہ عربوں میں بالکل اکٹھے رہنے کا کوئی معاملہ نہیں تھا صرف کچھ لوگ مل کے قبیلہ بنا لیتے تھے اور وہ رہتے تھے اچھا پھر وہ ہر قبیلہ دوسرے قبیلے سے ان کی جنگ کا سلسلہ چلتا ہی رہتا تھا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جب پھیلی تو تب معاملہ ہوا کہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے اور پورا ایک ملک بن گیا اور وہ ملک بھی کتنا بڑا تھا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنا بڑا ایریا بن گیا تھا کہ آج کل کا جو سعودی عرب امان کوئت بہرین اور امان یمان یہ سب اس کا حصہ تھے اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا میسج یہ دونوں سپر پاورز رومان ایمپائر اور پرشن ایمپائر پہ پہنچا دیا تھا کہ جناب آپ اگر اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے تو آپ کا حکومت ایسی رہے گی ادروائیس پھر یہ ہوگا کہ آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو وہ بھی حکومت ختم ہو گئی اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ حکومت یہ چلا لی تو آج کل کا جو تاجکستان اور افغانستان کا کچھ ایریا سے لے کے لیبیا تک کا ایریا بن گیا تھا تو تب جا کے یہ تحریکیں پیدا ہوئیں اب دیکھیں یہ نیچرل ہی معاملہ ہے کہ ہر انسان کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ جناب ہمارا ہی کنٹرول آیا اب یہ خواہش تو آتی ہے لیکن جو لوگ ایتیکل ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی چلو ہم نہیں کرتے کوئی لیکن ہوتا ہے کہ کچھ اور لوگ کر لیتے ہیں اور پھر وہ یہ کرتے ہیں کہ اور ساتھیوں کو تیار کرنے کی کرتے ہیں اور پھر وہ حکومت کا سلسلہ بنتا ہے اس کو آپ خود اپنے ایریاز میں دیکھ لیجئے پاکستان کے اندر بھی مختلف طریقے ہیں پولٹیکل طریقے سے بنی ہوئی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اپنے علاقے میں ان کا کنٹرول ہو جائے سیم انڈیا میں بھی ایسا ہی معاملہ ہے سیم ایسا ہی معاملہ آپ کو اور ممالک میں آج کل بھی آپ کو سیریا میں عراق میں یہ معاملہ آپ کو نظر آئے گا یورپ کے اندر بنا اور تب جا کے یہ اتنے اتنے چھوٹے چھوٹے بہت سے ملک بن گئے پھر اسی طرح سیم آپ دیکھ لیجئے امریکہ کے اندر بھی ایسا ہی ہوئے معاملہ ہے لیکن چلو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی الگ الگ حکومتیں بنا دیں 50 سٹیٹس 51 سٹیٹس ہو گئیں اور سب کو ملکہ انہوں نے یہ تیہ کر لیا آپس میں کہ ہم اپنی جو ملٹری ہے اس کو اکٹھا کر لیں گے تیہ کر لیا انہوں نے تو یہ ایک نیچرل فنومنان ہے تو سیم ایسے ہی تھا کہ اب صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی حکومت اتنی طویل ایریے میں ہو چکی تھی تو اب وہاں پہ بہت سے لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جناب کسی طرح ان کی حکومت آ جائے تو سیم اس کی سٹیڈی آپ خورج میں بھی دیکھ رہے ہیں پھر شیعہ میں دیکھ لیں لیکن دونوں کے ہاں یہ ہوا کہ ان کا مذہبی اعتبار سے پوائنٹ او ویو الگ ہوا لیکن آج ہماری سٹیڈیز ہے مین اسٹریم مسلمانوں میں سیاسی رجانیت کیا ہے تو یہ آج ہمارا ٹوپک ہے مین اسٹریم مسلمانوں کی سیاسی رجانات یہ اسٹ میں پیدا ہوئیں کہ بنو امیہ کی حکومت ایک ایگریمنٹ ہو گیا اور ہوا اسٹ میں سے کون لوگ تھے کہ مثلاً عثمان رضی اللہ تعالیٰ تھا وہ بنو امیہ فیملی کے تھے اور وہ ان کی حکومت منی پھر وہ جب ان کی شہادت ہو گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ختم ہو گیا معاملہ اس کے بعد معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو خود حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے ان کو حکومت دے دی تو اب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے کیس میں یہ ہوا کہ ان کو جب فیل ہوا کہ اب میری اب رخصتی کا معاملہ آ رہا ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ آپس میں انتشار آ جائے تو انہوں نے پھر بہت سارے مختلف قبائل کے لوگوں کے اور مختلف گورنر سے ڈسکشن کی اور سب نے میجوریٹی نے یہی کہا کہ اب بنو میہ کو حکومت کرنے کہ وہ سارے لوگ ان کو مان لیں گے اور چلتا رہے گا معاملہ تو وہ چلتا رہا معاملہ انہوں نے پھر یہی تیہ کیا کہ اچھا چلو اب بنو میہ میں سے ان کو لگا کہ اچھا ٹیلنٹ یہ یزید میں ہے تو یزید کی حکومت بنی تھی اچھا یزید تین سال میں ہی فوت ہو گئے تو پھر عبد الملک بن مروان کی حکومت بنی پھر اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز اسی طرح اور بہت سے حکمران بنتے چلے آئے تو انہوں نے یہ سب نے ملکے اپنے آپ کو احل السننہ والجماعہ کا نام رکھا اچھا یہ احل السننہ والجماعہ کا مطلب یہ کہ ہم سنت اور پورا اجتماعی طور پر تمام مسلمان ملکے کٹھے رہیں گے تو اس لئے یہ لفظ جوہ مشہور ہوا اس کو پھر اردو میں آکے یہ سنی بن گیا سنت سے سنی بنا لیا گیا نام لیکن اوبرال حاصل تعلق سننہ والجماعہ اور اس کا مطلب یہی تھا کہ بھی دونوں مل کر اکٹھے رہیں گے اور ایک ہی حکومت کے مطابق رہیں گے اور وہ پھر یہ ہوا کہ مجارٹی نے بنو میہ میں عبد الملک بن مروان نے حکومت کو ایک صحیح طرح سے منیج کر لیا اور انہوں نے یہی طے کیا کہ اب جناب میری نسل سے ہی یہ حکومت چلتی چلے آئے تو اب یہ سوال آتا ہے کہ بھی اس میں کیا تھا تو ابن خلدون نے جو اصل میں سوشل سائنسز کے بانی سکولر یہ بنے تو انہوں نے اس پہ پورا اچھا انیلیسز کیا اس کو پڑھ لیجئے انہوں نے کہا کہ حضرت معاویہ نے یزید کو ولی احد بنایا کیونکہ اگر یزید ولی احد نہ ہوتا تو مسلمانوں میں پھوٹ پیدا ہونے کا ڈر تھا کہ بنو میہ ابتنے سوا کسی دوسرے کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے تھے اگر کسی غیر کو ولی احد بنا دیا جاتا تو وہ اسے مانتے نہیں اور اس طرح اتحاد میں خلل آتا اگرچہ مقرر شدہ ولی احد کے بارے میں ولی احدی میں قبل اچھا ہی گمان ہوتا یعنی ان کو معاویہ ردی رہت ان کو یہ ایشو یہی لگ رہا تھا کہ ابھی اگر فر اگزیمپل ہم کسی بھی اور آدمی کو جیسے عبداللہ بن زبیر کو یا حسین رضی اللہ عنہ کو یا کسی اور اور بھی جن کے ایک پولیٹیکل پوزیشن ان کو کریں گے تو بنو میہ کے پاس ہی زیادہ بڑی ملٹری تھی اور وہ آپس میں ایک پھوٹ جو ہے وہ پڑ جائے گی لڑی جگڑے ہوں گے تو اس لیے انہوں نے بعد اب یہ یزید بنیں گے اچھا یزید کر بنے لیکن چلو فوری طور پر تو انتشار آیا عراق میں اور اس کے لیے حسین رضی اللہ عنہ نے ایک یہ کیا کہ اس ایشوز کو ریزولف کرنے کے لیے آئے لیکن خود انہی کو شہید کر دیا گیا تو معاملہ وہاں پہ پھر چلو وہاں پہ عراق کو کسی طرح ملٹری نے کنٹرول کر لیا وہاں کے گورنر نے چل تو گیا لیکن اب یہ ایشو آیا کہ تین سال بعد یزید بھی فوت ہو گئے تو اب پھر بہت فوٹ جو ہے وہ پڑ گئی تھی تو اس وقت پھر این اس ٹائم میں یہ تھا کہ دو بڑے لوگ تھے ایک آلے آلے آلی کہہ لیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو ان کی فیملی تھی تو اس میں خاص طور پر حسین اور حسین رضی اللہ عنہ آتے اور ان دونوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی ہوئی تھی پہلے تو وہاں سے تو کچھ ایشو نہیں تھا حسن رضی اللہ عنہ کو تو پہلے ہی کچھ دہشتگردی سے ان پہ زہر لگا کے ان کو تو شہید کر دیا گیا تھا حسین رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بھی یزید سے کوئی جانگ اور کوئی معاملہ نہیں کیا تھا بلکہ عراق میں جب انتشار کا مسئلہ تھا تو اس کو ریزولف کرنے عراق آئے تھے اور وہیں عراق والوں نے ان کو شہید کیا تھا تب مسئلہ یہ تھا کہ یزید بھی عراق کو اچھی طرح کنٹرول نہیں کر سکتے اور وہاں کے گورنرر نے کسی حد تک کیا لیکن پھر مسلسل بغاوتیں چلتی چلی آئیں اب حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے زین اللہ عبدین رحمت اللہ علیہ تھے وہ انہوں نے یزید سے بیعت کر لی تھی ان کے پھر بیٹے محمد باقر پھر ان کے بیٹے جعفر صادق رحمت اللہ یہ سارے کے سارے بزرگوں نے بن عمیہ سے بیعت جو جو بھی حکمران تھے ان سے کرتے رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوا وہاں پر ایک دوسری پارٹی تھی جو آل زبیر جیسے زبیر رضی اللہ عنہ ان کے اولاد تھی جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ماتے تو ہوا یہ کہ یزید کے زمانے تک تو انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن ہوا یہ کہ یزید جب سکسٹی تری ہجری میں وہ فوت ہوئے تو انہوں نے اب یہ دیکھا کہ پورا عرب میں انتشار چلنے لگی ہے تو انہوں نے اسی لیے مکہ مکرمہ میں حکومت بنا لی اور وہیں سے پھر یہ معاملہ انہوں نے تقریباً پورے عرب میں چل گیا سلسلہ کہ اب کوئی لئے رائی جگڑا نہیں ہوا بلکہ پھر انہوں نے دیکھا کہ عراق میں مسلسل انتشار ہے اس کو بھی انہوں نے مینج کر لیا تھا تو یہ یزید کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا لیکن پھر سکسٹی تری ٹو سیونٹی تری ہجری یعنی دس سال میں یہ ہوا کہ مکہ سے عراق تک حکومت رہی لیکن پھر یہ ہوا کہ اب بنو میہ کی آپس میں جو پھوٹ تھی وہ ختم ہو گئی اور اس کے عبد الملک بن مروان حکمران مر گئے تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ یہ پورے تمام مالک کو پھر ہی کٹھا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور وہ ان کا معاملہ جائے کامیاب ہو گیا بنو میہ اور پھر آل زبیر آپ کہہ لیں ان میں ایک جنگ ہوئی اور بارہ عبد الملک بن مروان کی کامیابی ہو گئی اور وہ حکومت دوبارہ اسٹیبلش ہو گئی کہ ایک پورے اتنا بڑا ایریہ جو اب تک لیبیا سے لے کے اور تاجکستان اور افغانستان تک تھا تو اب وہاں تک آ گیا اور پھر اس کے بعد تو پھر نائنٹی ٹو ہجری میں اچھ عبد الملک بن مروان نے پھر معاملے کو یہ حل کیا کہ جناب اب ان کے بعد انہیں کی اولاد ہی میں حکومت آئے گی تو اس کے بعد تو پھر یہ ہوا کہ ان کی اگلی نسل در نسل یہ حکومت چلتی آئی اور یہ ون تھرٹی تھری ہجری تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ چلو اب وہ آپس کا انتشار جو ہے وہ ختم ہو گیا تھا اچھا لیکن پھر ایک بڑی تعداد جو ابھی صحابہ اکرام جو زندہ تھے بھی تو یہ سب غیر جانبدار لوگ تھے حکومت کی طاعت کرتے تھے اس کے ایڈزیمپل عبداللہ بن عباس ہے ابو حریرہ ہے مہات المومنین رضی اللہ عنہ انہیں رضی اللہ عنہ انہیں سب اور ان کی اگلی نظر سب نے ان کی اطاعت قبول کر لی اس لیے کہ سب نے یہ فیل کیا کہ جناب اگر کوئی اور اگر حکومت لانے کی کرے گا تو آپس میں لڑائی جگڑی چلیں گے تو انہوں نے اس لیے ریزولف کیا تھا تو یہ سلسلہ پھر اس کے بعد خود بنو مئیہ میں آپس میں لڑے جگڑے پڑ گئے تو معاملے وہ چل گئے تو اصل انفورچنیٹلی ہسٹری یہی ہے لیکن اس کے لیے کوئی مسلمان ہونے کے لیے کوئی یہ خاص نہیں ہے بلکہ سیم انسانوں کا معاملہ یہی تھا آج کل بھی یہی یعنی خود مسلمان ہو یا آپ ہندومت دیکھ لیں یا کرسٹینز کو دیکھ لیں جیوز اس کو دیکھ لیں سب ہی کی ہسٹری بدمت کی بھی پڑھ لیں سب کے آپس میں یہی معاملہ رہا ہے کہ ہر گروپ نے یہی کوشش کی کہ ان کی حکومت بنے اور لڑائی جگڑے چلتے ہی رہے سیم مسلمانوں میں بھی یہی ہوا کوئی خاص فرق نہیں تو یہ رہا معاملہ لیکن چلو بڑے ٹائم تک تو تقریباً عبد الملک بن مروان سے ایک طرح کی کہہ لیں کہ بادشاہت ملوکیت بن گئی اور وہاں سے چلو رہا مینج پھر بھی بغاوتیں ہوتے رہیں تو ختم ہوتے رہیں کوئی بڑا ایشو نہیں آتی اب اسی کے اندر عبد الملک بن مروان کے پوتے تھے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ ان کے حکومت آئی تو انہوں نے تو یہ کیا کہ بڑے سکون کے ساتھ یہ 98 ہجری میں ان کے ہوئی تھی تو انہوں نے بہت سکون کے ساتھ بلکل وہی طریقے انہوں نے ایڈاپٹ کر لیے تھے جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تو اس لئے عمر بن عبدالعزیز کو عمر ثانی کہتے ہیں کہ یہ دوسرے عمر تو انہوں نے وہی ایک لطیفہ ہوا کہ بنو مئیہ کے لوگ جو کر رہے تھے تو ان کی کرپشن کو عمر بن عبدالعزیز نے روک دیا تھا تو انہوں نے روتے ہوئے وہ جناب بڑا وہ کرتے احتجاج کرتے ہوئے عمر بن عبدالعزیز کی پھپی جو ان سے کہا کے دیکھیں یہ عمر تو ہمارے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو پھپی نے کہا کہ بھی تم دیکھو میں نے تو کہا تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فیملی کے ذات شادی نہ کرنا خود میرے بھائی عبدالعزیز نے کر لی اور کی بھی کسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی کے ساتھ تو اب وہ اگلی نے یہ کیا کہ ایک بچے کو لپیٹ کر وہ سامنے ہمارے پاس لے آئی اور وہ عمر نکلا تو بھی پھر یہ ہی ہوگا تو پھر انہوں نے کافی ایشوز ریزولف کر لیا تھے ایون خوارج بھی اور شیعہ تحریک بھی سب ان کی ایک ان کی عزت کرتے رہے ان سے کوئی جنگ نہیں ہوئی ان کے ساتھ کسی نے کوئی بغاوت نہیں کی ان کے ساتھ لیکن خیر وہ فوت ہو گئے اور کہا جاتا ہے یہ بھی روایت یہ ہے کوئی کانفارم نہیں ہے کہ جی ان پہ بھی زہر لگا دیا گیا اور وہ بھی خیر چلے گزر گئے لیکن اب بنو میا کی حکومت آپس میں کمزور ہونے لگی اب میں اور بھی بتاتا ہوں پھر اب ایک اگلی حکومت آنی شروع ہو گئی جسے بنو عباس کی حکومت کہتے ہیں یہ 133 اجری میں بنی ہے اور 656 اجری تک یعنی آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے تو آل موسٹ یہ 500 سال تک کی رہی ہے 750 تو 1258 اسی کلندر میں اب ہوا یہ تھا کہ بنو میا کمزور ہی آگئی وہ آپس میں پھوٹ پڑ گئی آپس میں ان کی ملٹرییاں یہ آپس میں کرتے رہی ہیں آپ کسی بھی قوم کی اسٹری پڑھیں گے تو اس میں یہ ہی تھا یعنی چلو بادشاہ نے کسی طرح چلا لیا معاملات کو تو اس کے شہدادے آپس میں لڑنے لگے آپ کو آج کل بھی آپ کو کچھ بادشاہت تھے جو آج کل موجود ہیں ان کے ہاں بھی آپ دیکھیں گے شہدادوں کے آپس میں چل رہا ہے معاملہ کچھ آپ پڑھ سکتے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہی تھا یہ نورمل تھا یعنی ہر کوئی چاہتا تھا اس کی حکومت ہو اب یہ دیکھئے کہ بنو عباس کون تھے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی نسل تھی کہ ان کے پوتے پڑ پوتے یہ اب آگئے تھے تو انہوں نے یہ چاہا کہ حکومت ان کی آئے اور ان کا زیادہ تر کنٹرول رہا ہے ترکمانستان ازبکستان افغانستان اس علاقے میں زیادہ تھا ان کے گورنرز بھی یہی تھے انہوں نے اب یہ کیا سلسلہ کہ چلو بھی ہم یہ ایک ایک ایکشن کرتے ہیں بنو میا کو الٹا دتے ہیں اور ہماری حکومت آجا تو انہوں نے ایک یہ کیا اور ان کے ایک مین لیڈر ایک آئے ابو مسلم خوراستانی یہ صاحب رہنے والے خوراستان کہتے ہیں خوراستان کیا تھا یہی ترکمانستان ازبکستان تاجکستان اس علیہ کہ وہ رہنے والے صاحب تھے انہوں نے ایک حکومت کو لیا میں تو وہاں پہ لے کے اپنی ملٹری کر لیا اور وہ کرتے 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 انہوں نے پورا یہ عرب تیر ایجپٹ لیبیا یہ سب وہ فتح کر بیٹھے یہ اپس کی یوں کہہ لیں مسلمان بھی اپس میں لڑتے رہے غیر مسلم بھی ایسے ہی لڑتے رہے یہ اس زمانے کا ایک کلچر یہی تھا کہ جس کو بھی کنٹرول آ گیا چلو جی ایسی ہم آئے آ کے ہم قبضہ کر لیں یہی ایک کلچر یہی تھا یہ صرف یہ حادثہ 1945 کے بعد ہوا ہے کہ سب ملکوں نے اپس میں تیہ کیا کہ بس تیارک کے بارڈر فکس اب کوئی کسی قوم پہ ایک جنگ نہیں کریں گے کوئی اس کو فتح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اس کے لیے پھر اقوام متحدہ بن گئی تو یہ ابھی ہوا ہے یہ اب سے کوئی سیونٹی سیونٹی فائیو یار ابھی گزرے ہیں بس اتنی زیبات ورنہ اس سے پہلے پوری دنیا میں یہی جلتا رہا ہے پرانی ہسٹری میں ہر ایریے میں ہر مذہب کے لوگوں میں سب میں یہی معاملہ تھا تو چلو انہوں نے کر لیا اس کو اور اس میں بغاوت کرتے ہوئے پھر انہوں نے یہ ٹارگٹ کیا کہ بنو مئیہ کہ جو جو بھی لوگ ملے جو بھی شہزادے ملے سب کو انہوں نے قتل کر دیا اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بنو مئیہ کے لوگوں کی قبروں کو بھی تباہ کر دی یعنی اس حد تک یہ آ گیا اچھا یہ لیویہ تک تو آ گیا اب آگے مراکش رہ گیا تھا تب آپ یہ دیکھئے وہاں پہ بنو مئیہ کے ایک صاحب تھے عبد الرحمان عبد الرحمان ایک شہزادے تھے تو وہ بچ گئے اور بچتے ہوئے اکیلے اکیلے یہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی 133 میں سپین میں چلے گئے اب سپین کے لوگ ان سے محبت کر رہے تھے انہوں نے انہی کو حکمران بنا دیا اور سپین میں ان کی حکومت بھی اب بنو مئیہ کی جاری رہی 133 121 to 897 ہجری تک یعنی 752 1492 اسی کلنڈر میں لے لیں تب تک سپین میں ان کی حکومت رہی ہے اور یہ معاملہ ہے اور یہ میں آپ کو پہلے بتا چکا تھا کہ اب یہ ہوا تھا کہ بنو مئیہ نے مراکش تک برا فتح کر چکے تھے تو این اس وقت 92 ہجری میں یہ واقع ہوا کہ تین علاقوں میں انہوں نے اپنی حکومت کو زیادہ پھیلانے کی کوشش کی تو اس کے لئے ایک سپین بھی ان کے حصے میں آگیا تھا یعنی معاملہ کیا تھا کہ سپین میں انتشار اپس میں چل رہا تھا مختلف قبیلے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے یعنی یورپین بھی کیا ایک قبائلی لحقہ تھا اور وہ معاملہ تھا تو انہوں نے ریکویسٹ کی یہاں کے گورنرز ہیں جو مراکش اور لیبیا کے گورنر تھے کہ جناب آپ ہمارے ملک میں یہ مسئلہ ال کریں تو تب پھر یہ تارک صاحب نے ایک ملٹری کو لے کے وہاں پہ گیا اور آسانی سے یہ پورا سپین فتح ہو گیا تھا تو آپ کو یہ کرتبہ اور اس طرح کا یہ پورا ایریا آسانی سے ان کے آ گیا تھا اور پھر اگرچہ بنو عباس کی حکومت آ گئی لیکن عبد الرحمان نے بنو عمیہ کی حکومت بنا لے اور یہ ماشاءاللہ بڑی عمر پائی انہوں نے کہ تقریبا انہوں نے آل موسٹ آپ اگر کہہ لیں سیون انڈر ففٹی یئرز تقریبا ان کی حکومت رہی ہے پھر کیا ہوا پھر تو اس کے بعد وہ اس کی اسٹری میں پڑیں گے کہ خود یورپینز نے تو یہ ہوا کہ خود بنو عمیہ آپس میں پھر لڑنے لگے تھے تو ان کو پوری بلکہ تباہ کر کے مسلمانوں کو جو بچے تھے ان کو نکال دیا جو رہ گئے تو ان کو کرسچن میں لے آئے ابھی بھی ان کو آپ کسی سپین کے لوگوں سے ملیں تو کبھی آپ بات چیت کریں گے تو آپ کچھ ایسے لوگ ملیں گے جو کہیں گے ہاں جی ہم بھی عربوں کی نسل سے ہیں تو یہ بھی ہے معاملہ اس کو ہم اگلے ٹائم میں اس کی سٹڈی کریں گے تو دیکھیں جناب یہ معاملہ اس طرح سے چلتا ہے تو جناب یہاں آ کے ہم بنو میہ کی معاملے کی تک آ کے ہم صحابہ اور تابعین کی ٹائم ختم ہو گیا 33 اجری یہ almost ختم ہو گیا لیکن اگلے لیکچر آپ کے لئے انٹرسٹڈ ہوں گے اب اگلے لیکچر میں ہم انشاءاللہ دعوتی تحریک میں دیکھیں گے کہ صحابہ اکرام اور تابعین نے دعوتی سٹرٹیجی کی اختیار کی تھی دعوت اسلام کی مقبولیت اور اس کی نفسیاتی اور عمرانی اسبات کیا تھے کہ یہ سارے ملک یعنی آپ کے تاجکستان سے لے کے مراکش تک کے ممالک کی مجورٹی مسلمان ہیں تو وہ ایمان کیسے لے ہیں اب یہ سوال ہے اور صحابہ اکرام نے اس میں کیا کیا تو قرآن پاک میں تو یہ ان کو بتایا گیا تھا کہ ابھی آپ نے کسی پہ کوئی جبرن مذہب کوئی چینج نہیں کرنا تو انہوں نے نہیں کیا لیکن پھر صرف دعوت کے ذریعے مجورٹی ایمان لیتی چلی آئی تو کیسے لے آئی یہ ہم ایک اسپیشلی سائکولوجیکل اور سوشل ریزنز کی ہم سٹڈی کریں گے اگلے لیکچر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اہدہ سابہ اور تابعین میں علم و دانش کا معاملہ کیا تھا یعنی نظام تعلیم کیسے بنایا انہوں نے علوم و فنون کیسے ارتقاء ہوئے خاص طرف علوم القرآن سنت نبوی احادیث علم فقہ علم تاریخ عربی زبان اور سائنس ان ٹکنالوجی میں بھی کیسے چینجز آئی ہیں دعوتی اور اسلائی تاریخ میں ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ کیسے کیسے اسلح کی گیا کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن ان میں غلطیاں بھی ہوئے تھے ان کو ٹھیک کیسے کیا گیا یہ ہم سٹڈی کریں گے کہ تہذیب و تمدن میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں سیاسی نظام کیسا بنا آپ کا ایکنومکس اور سوشل سائنسز میں معاشرت اور ثقافت میں کیا کیا امپروومنٹ آئی ہیں اس کی سٹڈیز ہم کریں گے اگلے لیکچرز آپ کہیں گے کہ جناب ہم نے تو ہسٹری کی بک پڑھی اس میں یہ کچھ کوئی چیز ہی نہیں یہ بات آپ کی درست ہے اردو کی آپ ہسٹری کی کوئی بک پڑھ لیں تو تقریبا 99% بکس وہی ہیں کہ جس میں صرف پولٹیکل معاملات کی بس ہسٹری ہے لیکن عام لوگوں کا کیا معاملہ تھا علم اور دانش اور تہذیب کیسے چینج آتی رہی تو اس پہ بہت کم بکس آپ کو ملیں گی اردو میں بہت ریئر اچھا کچھ سکولرز نے لکھی بھی تو وہ کچھ خاص ایریے میں خاص پیریٹ کے انہوں نے ہسٹری لکھی پوری نہیں لکھی تو اس کے لئے یہ کاوش اچھا آپ کو انگلیش میں مل جائیں گی کہ انہوں نے کچھ سکولرز نے یہ ریسرچ کی مختلف ایریاز میں ایسے ایسے یہ چینجز آئی ہیں چلے کہ آج کل کے زمانے کی یہ ایک امپروومنٹ ہے تو اسی کی یہ کاوش ایک پہلے ہی آدمی ہے کہ جس نے یہ کتابیں لکھ دیئیں ہیں اور میں آپ کے پاس حاضر ہوں تو یہ ایک یہی کاوش ہے جو آپ کو اگلے لکچرز میں یہ چلے گی ابھی بھی آپ میری بک میں آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اور اب آپ کے ذہن میں جو بھی کوسٹنز ہیں بلا تکلوف ایمیل کر لیجئے تو ہم پھر انشاءاللہ اس کی پوری سٹڈی اگلے لکچرز میں کمپلیٹ کر کے تب جا کے ہم 133 ہجری تک پہنچیں گے جو 750 سے ہی ہے تو آپ کہیں گے اس کے بعد کیا ہے اس کے بعد پھر اگلی بکس ہیں کہ جس میں امت مسلمہ کے اروج کا دور اس کو ہم پوری سٹڈی میں کریں گے جو ہم 133 تو 650 658 ہجری تک کا پیریڈ ہے اس کے بعد پھر امت مسلمہ کا یہ زوال کا پیریڈ ہے تو وہ ایک پوری سٹڈی ہم کریں گے اس کو آپ اگر کیلکولیٹ کر لیں تو 1258 سے لے کے چلتے چلتے 1924 تک آپ آ جائیں گے اچھا وہ بھی جب سٹڈی ہو چکے گی تو پھر آخری دور یہ آج کل کا دور آ جائے گا تو تب پھر ہماری کیا پوزیشن آئی ہے پولیٹیکلی کیا پوزیشن اور پھر ہمارے ہاں یہ سائنس ان ٹکنالوجی اور اور یہ دعوت کیسے پھیلتی چلی آئی ہے اس کی سٹڈیز ہم انشاءاللہ کریں گے تو اس کے لئے ظاہر ہے کہ آپ کو بہت سارے لیکچرز سننے ہی پڑھیں گے اور آپ یہ بک بکس اگر پڑھ لیں تو یہ کچھ ٹوٹل آرٹ بکس ہیں اب تک بنی ہوئی ہیں تو اس کی بھی آپ سٹڈی کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیر وحسن الجزا